کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ دوہزار چوبیس ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی طرح ہم یہ پیشنگوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دوہزار تئیس میں پاکستانی ہاؤسنگ مارکیٹ کیا لے کر آئے گی؟ اب ایک بار پھر ہم نے خود کو کرسٹل بال کی طرح دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہاؤسنگ مارکیٹ کیلئے کیا زخیرہ ہے؟ ریل اسٹیٹ کے ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ آیا گھروں کی قیمتیں آسمان کو چھوٹی رہیں گی یا آخر کا ٹھنڈی ہو جائیں گی؟ معیشیت بڑھ سکتی ہے یا ٹوٹ سکتی ہے؟ نتیجاً ایک خواہش مند گھر کے مالک کو دوہزار چوبیس کے گھر کی پیشنگوئیوں کا منصوبہ کیسے بنانا چاہیے؟ تو ہم یہاں آئے ہیں اور بصیرت جمع کی ہے کہ یہاں ہم آپ کو ان اہم عوامل سے آگاہ کریں گے کہ جو دوہزار چوبیس کے ہاؤسنگ لینڈسکیپ کو تشکیل دیں گے ماہرین کے درمیان اتفاق رہا یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں پاکستان میں مکانات کی مانگ مضبوط رہے گی مزید یہ کہ ہم ان تمام پہنوں کو جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں جو سنت کے رجحانات کو تشکیل دیتے ہیں پاکستان میں عبادی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لوگ اپنے گھر خریدنے کے سال میں داخل ہو رہے ہیں جیسا کہ وہ اپنے کیریئر اور خاندان کو شروع کرنے کے لیے جاری رکھیں گے اس لیے مکانات کی طلب میں مسلسل اضافہ ہونے کا امکان ہے اگرچہ مانگ مضبوط ہے دستیاب مقافات کی فرہامی پیچھے رہ رہی ہے رہائشی سوسائیٹیاں اور گھر بزار میں شاز و نادر ہی ہوتے ہیں تاہم بلڈر مانگ کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں لہٰذا طلب اور رست کے درمیان اس ناہمواری سے پاکستان میں قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے دور دراز کے کام کا رجحان اگرچہ وبائی امراض نے دور دراز کے کام کے رجحان کو بھی تیز کیا ہے زیادہ تر کمپنیاں ملازمین کو ان علاقوں میں رہنے کی اجازت دیتی ہیں جن پر انہوں نے پہلے غور نہیں کیا ہوگا اس سے مضافاتی اور دہی علاقوں میں مکانات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے جہاں لوگ بڑے گھر اور زیادہ جگہ تلاش کرتے ہیں امیگریشن اور عبادی میں اضافہ سمندر پار پاکستانیوں کی امیگریشن روایتی طور پر عام رہی ہے مزید برا آنے والے سالوں میں ملک کی مجموعی عبادی میں اضافہ کا امکان ہے جو مکانات کی طلب اور قیمتوں میں اضافہ کرے گی جو مکانات کی طلب اور قیمتوں میں اضافہ کرے گی